بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں نے آپ لوگوں کو ایف ایسی کی میٹ سٹارٹ کروای ہوئی ہے فسٹیئر کی اور آپ لوگوں کو میں نے چیپٹر نمبر فور بھی کمپلیٹ کروا دیا چیپٹر نمبر فائیف چیپٹر نمبر سیکس اور چیپٹر نمبر نائن سے لے کر چیپٹر نمبر فورٹین تک یہ ایک ٹگنو میٹرک والے چیپٹر بھی میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دیئے اور میں نے چیپٹر نمبر سیون سٹارٹ کیا ہوا ہے اور سیون پوائنٹ ون ایکسرسائز آپ لوگوں کو میں نے کمپلیٹ کروا دی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا بھی آپ لوگوں نے چیپٹر نمبر سیون کے اندر تین گروپ سٹڈی کرنے ہیں کون کون سے پرموٹیشن اور دوسرے نمبر پہ کمبینیشن اور تیسرے نمبر پہ پروبیلٹی آج ہم سیکھیں گے ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو کے اندر پرموٹیشن تو بچوں یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو انسی اپنی ویڈیو کی کوالٹی رکھنی ہے وہ چار سو اسی پہ ویڈیو دیکھنی ہے یا آپ نے سات سو بیس پہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اپنی جو انسی مویل کی سکرین ہے نا اس کو ہوریزنٹل کر لیا کریں تاکہ آپ کو یہ پورا وائٹ بورڈ ساف نظر آئے اور بچوں جون سا بھی چیپٹر آپ دیکھتے ہو نا تو آپ نے وہ شروع سے دیکھنا ہے پھر آپ کو اچھی سمجھ آئے گی تو بچوں سب سے پہلے آپ نے 7.1 کرنی ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے 7.2 کے اوپر تو بچوں 7.2 کے اندر آپ نے گروپ کرنا ہے پرموٹیشن تو پرموٹیشن ہوتا کیا ہے تو پرموٹیشن کے کیا ایڈیاز ہیں یہ بات آپ نے سیکھنی ہے اس کے اندر توجہ کریے گا اگر میں اس کی طریف کی بات کروں تو بچوں ایکزیمپل کے طور مسال سے ہم سمجھتے ہیں بھی پرموٹیشن ہوتی کیا ہے تو ہم اس کو کس طرح ملوم کر سکتے ہیں پرموٹیشن کو تو بچوں سب سے پہلے اگر ہمارے پاس 3 اوبجیکٹ ہو a.o.b.o.c.o اس طرح ہمارے پاس کیا ہوں تین اوبجیکٹ ہیں اوبجیکٹ آپ کو پتا ہے یہ کسی بھی چیز کو اوبجیکٹ کا نام دیا جا سکتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی ایک اوبجیکٹ ہے تو بچوں اگر ہمارے پاس یہ تین کیا ہوں اوبجیکٹ ہو تو اس کی آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے ارینجمنٹ کرنی ہے تو کیسے ارینجمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کی کتنی رینجمنٹ ہو سکتی ہیں یہ بات آپ نے ملوم کرنی ہوتی ہے پرموٹیشن کے اندر تو اگر میرے پاس یہ تین اوبجیکٹ ہیں ان تین اوبجیکٹ کی کس طرح کتنی رینجمنٹ ہو سکتی ہیں ان رینجمنٹ کو ملوم کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں پرموٹیشن توجہ کریے گا تو اگر میرے پاس اگر میں دو اوبجیکٹ کو رینجمنٹ کروں یہ میرے پاس ہے اسی طرح ان کی اگر میں پلیسز کو تبدیل کروا دوں یعنی سی کو یہاں پر لکھ دوں اور بی کو میں یہاں پر لکھ دوں تو اگر میں دو اوبجیکٹ کی رینجمنٹ کرواؤں تو اس طرح ہو جاتی ہے توجہ کریے گا اسی طرح ہمارے پاس اور اس کی کتنی رینج ان تین اوبجیکٹ کی کتنی ارینجمنٹ بنائی جا سکتی ہیں توجہ کریے گا اگر میرے پاس ہو بی اور کومہ اے سی اسی طرح میرے پاس بی کومہ اس کو میں آپس میں کیا کروں رینجمنٹ کروں ان دونوں کی تو یہ میرے پاس آجے گا سی اور اے اسی طرح پھر میرے پاس آجے گا سی کومہ اے کومہ بی اسی طرح میرے پاس یہ سی اسی طرح اور ان دونوں کی رینجمنٹ کرواؤں تو یہ میرے پاس آجے گا بی کومہ اے تو بچو یہ بچو یہ ہمارے پاس ہیں اگر ہمارے پاس 3 اوبجیکٹ ہونا تو 3 اوبجیکٹ کی ارینجمنٹ ہمارے پاس کتنی بنتی ہیں 1 2 3 4 5 6 یعنی total کتنی ارینجمنٹ آگئی مارے پاس ہے total total ارینجمنٹ توجہ کریے گا بچو یہ جن سے 3 4 5 6 منٹ ہوتے ہیں یہ ہی آپ لوگوں کی بیس بنانے کی ہوتے ہیں total arrangement ہمارے پاس کتنی آگے six آگے یہ دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ چھے اگر ہمارے پاس اگر میں دو یہ کتنی object ہمارے پاس ایک دو تین ان تین object میں سے ہم نے کسی دو object کو کیا کروایا ہے اس کی place کو تبدیل کروایا ہے یہ دیکھیں یہ بی کو میں نے بی اور سی کو میں نے تبدیل کروا دیا انہی تین object میں سے میں نے اے اور سی کو arrangement کروا دیا تو اس طرح اگر ہم تین اوبجیکٹ دے دیے جائیں ان کی ہم کتنی ارینجمنٹ بنا سکتے ہیں یہ کہلاتے ہیں پرموٹیشن تو عجو کریے گا دیکھو یہ میرے پاس تین اوبجیکٹ تھے نا تو اس کی کتنی ارینجمنٹ بن گی ایک دو تین چار پانچ چھے تو اس طرح کی ارینجمنٹ کو ملوم کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں پرموٹیشن تو یہ تو ہمیں دو کی ہم نے تبدیل کروایا تھا دو اوبجیکٹ کو ہم نے ریپلیس یعنی تبدیل کروایا ہے ردو بدل کروایا ہے تو اگر ہمارے پاس اوبجیکٹ کتنے ہوں این این ہمارے پاس کتنے ہوں بیس ہوں اور ہمارے پاس اس کے ارینجمنٹ اس کے اندر جونسی اس کی پلیسیز ارینجمنٹ کتنے ہمارے پاس آر کتنے فائیو ہوں تو اس طرح کی اگر ہمارے پاس بیس اوبجیکٹ ہو تو اس طرح کے بیس اوبجیکٹ کی رینجمنٹ ملوم کرنے کے لیے ہمیں کافی ٹائم لگے گا تو اس ٹائم کو کم کرنے کے لیے اس ڈیفیکلٹ رینجمنٹ کو ملوم کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں پرموٹیشن توجہ کریے گا اگر ہمارے پاس بچو این سے مراد کیا ہوتا ہے ٹوٹل اوبجیکٹ آر سے مراد کیا ہوتا ہے سیلیکٹیو اوبجیکٹ یعنی آپ نے کتنے اوبجیکٹ کو کی رینجمنٹ کروانی ہے یعنی ان کو ردو بدل کروانا ہے ان کو آپس میں تبدیل کروانا ہے تو اس کو کہتے ہیں آر توجہ کریے گا تو بچو آپ کو پتا ہونا چاہیے پرموٹیشن کا جنسا فارمولہ توجہ کرنے ہیں آپ لوگوں نے پرموٹیشن کا فارمولہ ہوتا ہے N P R اور اس طرح ہی آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور پرموٹیشن کا جنسا فارمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس N فکٹوریا آور N مائنس R فکٹوریا یہ کس کا فارمولہ ہے اتنے بڑے یعنی ہمارے پاس زیادہ اوبجیکٹ ہوتے ہیں ان کو رینجمنٹ کرنے کے لیے یعنی ان کی رینجمنٹ بنانے کے لیے ہمیں پرموٹیشن کا سارہ لینا ہوتا ہے اگر مارے پاس تین اوبجیکٹ تھے تو اس کی کتنی رینجمنٹ بن گی تھی ہم نے اسی طرح بنا لی یعنی ہم نے B اور C کو ریپلیس اس کی پوزیشن کو تبدیل کروا دیا کسی ان تین اوبجیکٹ میں سے ہم نے کسی دو کو کیا کروایا ہے ردو بدل کروایا ہے اسی کو کہتے ہیں پرموٹیشن توجہ کریئے گا N کو کہتے ہیں سپر سٹریپ N کو کیا کہتے ہیں سپر سٹریپ اور R کو کیا کہتے ہیں سب سٹریپ سپر سٹریپ اور R کو کیا کہتے ہیں سب سٹریپ N کو سپر سپریٹ R کو سب سٹریپ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہ n سے مراد ہوتا ہے number of object اور r سے مراد ہوتا ہے selective object یعنی selective place جو ان سے آپ نے select کیے ہیں place کو اس کو کہتے ہیں تو بچہ یہ تھا اس کا تھوڑا سا introduction اور بچہ یہ چیزیں نا آپ لوگوں کو اچھی طرح آنی چاہیے یہی آپ لوگوں کی بیس ہے یعنی اگر میں بات کروں permutation کی دوبارہ repeat کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کا concept اچھے سے clear ہو جائے number of arrangement of n یعنی جتنے بھی total object ہے نا اس کو کہتے ہیں n سے ظاہر کرواتے ہیں جو ہمارے پاس selective object ہوتے ہیں اس کو ہم r سے denote کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس permutation اگر ہمارے پاس تین objectوں اگر ان تینوں میں سے کسی دو کو ہم بدل دیں یعنی ان کی arrangement کر دیں place کو place کہتے ہیں اس کی جگہ تبدیل کروا دیں تو اگر ہم ان کی جگہ تبدیل کروا دیتے ہیں تو تین object کی نا total ہمارے پاس چھے بنتی ہیں arrangement تو یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہاں پر تین تھے تو object تو اگر ہمارے پاس آجائیں بیس object تو اس کی اگر ہم نے arrangement کرنی ہو تو یہ بہت ہی difficult task ہو جاتا ہے تو اس task کو آسان کرنے کے لیے ہم کون سا فارمولہ استعمال کرتے ہیں permutation کا تو بچو یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے اور n کو کیا کہتے ہیں super strip اور r کو کیا کہتے ہیں sub strip یعنی number of total object یعنی total object اور یہ r سے مراد ہوتا ہے selective object تو بچو یہ تھا ہمارا تھوڑا سا introduction اور یہ question number one ہے ہمارے پاس بیس پی تھری اور سولہ پی فور اور بارہ پی فائیو ٹین پی آر پی سیون اور نائن پی ایٹ اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے permutation کا جنسا فارمولہ نا وہ ہوتا ہے n پی آر برابر ہے n فکٹوریا over n minus r فکٹوریا یہ فارمولہ permutation کا آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے جیسے ہمارے پاس جوز number one آگیا ہمیں کیا n کی value کیا ہمارے پاس توجہ بیس ہے اور یہ والی value کس کے برابر ہوتی ہے r r کتنا ہمارے ہیں 3 کے برابر ہے تو ہم کیا کریں گے فارمولہ لگا دیں گے permutation کا تو permutation کا فارمولہ ہوتا ہے مارے پاس n پی آر مساوی n فکٹوریا over n minus r فکٹوریا تو value درج کروا دیں گے n کتنا ہمارے پاس بیس ہے تو بیس فکٹوریا آگیا over n کتنا ہمارے پاس بیس ہے اور r کتنا ہمارے پاس 3 ہے اور ساتھ آگیا فکٹوریا تو بچوں ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس آگیا بیس فکٹوریا over بیس میں سے minus 3 کر دیں گے تو یہ 17 فکٹوریا آگیا اب اس طرح کا کام نا ہم exercise 7.1 کے اندر ہم سیکھ چکے ہیں فکٹوریا نکالنے کا طریقہ کار تو بچوں ہم کیا کریں گے اس بیس کو نا 17 فکٹوریا پر جا کر نا بریک کر دیں گے سٹوپ کر دیں گے یعنی ہمارے پاس 20 ضرب 19 ضرب یا ضرب کر دیں یا ڈوٹ لکھ دیں ڈوٹ کا مطلب بھی ضرب ہوتا ہے تو بیس ڈوٹ انیس ڈوٹ اٹھارا ڈوٹ ستارا فکٹوریا اور نیچے والا کیا ہے ہمارے پاس ستارا فکٹوریا ستارا فکٹوریا ستارا کے ساتھ کینسل ہو گیا اب کیا کریں گے بیس ضرب 19 ضرب اٹھارا کر دیں گے کلکولیٹر کے ذریعے توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو بچوں ہمارے پاس ہے بیس ضرب انیس ضرب اٹھارا تو بچوں ہمارے پاس آجے گا میں اٹھارٹھ چالیس آگیا تو بچوں یہ کیا تھا آپ لوگوں کا فائنل آنسر تو اسی طرح یہ تھا ہمارے پاس جوز نمبر وان اسی طرح ہم کریں گے اب جوز نمبر ٹو این کی ویلیو کتنی ہمارے پاس این ہمارے پاس سولہ ہے آر کتنا ہمارے پاس فور ہے آر فور آگیا پرموٹیشن کا فارمولہ لگا دیں گے این فکٹوریا اوور این مائنس آر فکٹوریا اب ویلیو درج کروا دیں گے این کتنا ہمارے پاس سولہ اور این کتنا ہمارے پاس سولہ آر کتنا فور اور ساتھ کیا آگیا فکٹوریا تو یہ ہمارے پاس آگیا سولہ فکٹوریا اوور سولہ میں سے مائنس چار کریں گے تو یہ آجے گا بارہ فکٹوریا اب کیا کریں گے اس سولہ کو بارہ پر جا کرنا بریک کر دیں گے اس طرح توجہ کرنی ہے سولہ ڈوٹ پندرہ ڈوٹ چودہ ڈوٹ تیرہ ڈوٹ بارہ فکٹوریا اور نیچے کیا ہے ہمارے پاس بارہ فکٹوریا یہ بارہ فکٹوریا بارہ فکٹوریا کے ساتھ کینسل ہو گیا اب ضرب کروا دیں گے سولہ ڈرب پندرہ ڈرب چودہ ڈرب تیرہ توجہ کرنی ہے توجہ یہ ہمارے پاس آجے گا سولہ ڈرب پندرہ ڈرب چودہ ڈرب تیرہ تو بچوں ہمارے پاس آجے گا یہ آنسر آجے گا ترتالیس چھے سو اسی آگیا تو بچوں یہ کہتا آپ لوگوں کا فائنل آنسر یہ تھا ہمارے پاس جوز نمبر ٹو اسی طرح ہم جوز نمبر تھری کریں گے تو یہ ہمارے پاس این کتنا ہے یہاں پر این ہمارے پاس بارہ ہے اور آر کتنا ہمارے پاس فائیو ہے تو فارمولہ لگا دیں گے تو فارمولہ ہوتا ہے این فکٹوریا اوور این مائنس آر فکٹوریا این کتنا ہمارے پاس بارہ این کتنا ہمارے پاس بارہ آر کتنا ہے فائیو سات آگیا فکٹوریا تو یہ ہمارے پاس آگیا بارہ فکٹوریا اوور بارہ میں سے پانچ نکالیں گے تو ہمارے پاس آجے گا سات فکٹوریا اب اس بارہ کو نا سات فکٹوریا پر جا کر نا سٹوپ کر دیں گے اس طرح دیکھو بارہ زربے ڈوٹ کا مطلب بھی زربی ہوتا ہے بارہ زرب گیارہ زرب دس زرب نو زرب آٹھ زرب سات فکٹوریا نیچے بھی کیا ہے سات فکٹوریا یہ سات فکٹوریا اس کے ساتھ کینسل ہو گیا بقیہ ویلیو کو آپس میں زرب کروا دیں گے تو ہمارا فائنل آنسر آجے گا ترجع کرنی ہے بارہ زرب گیارہ زرب دس زرب نو زرب آٹھ تو ہمارے پاس آجے گا یہ آنسر پچانوے زیرو چالیس تو بچھو یہ کیا تھا آپ لوگوں کا فائنل آنسر اسی طرح بچھو یہ جوز نمبر فور ہے نا آپ کی پریکٹس کے لیے چھوڑ دیا جوز نمبر کریں گے فائیو این کتنا ہمارے پاس نو ہے آر کتنا ہمارے پاس ایٹ ہے یہ ہے پرموٹیشن کا فارمولہ تو میں نے انٹروڈیکشن بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ابھی پرموٹیشن کسے کہتے ہیں یعنی پرموٹیشن این نا جو انسر اس کو کہتے ہیں ٹوٹل نمبر آف اوبجیکٹ اور یہ ہے سیلیکٹیف آر سے مراد ہوتا ہے سیلیکٹیف اوبجیکٹ یہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو چیزیں بتا دی ہیں تو فارمولہ لگا دیں گے این فکٹوریا اوور این مائنس آر فکٹوریا این کتنا ہمارے پاس نائن ہے این کتنا نائن این کتنا ہیں ایٹ اور ساتھ آ گیا فکٹوریا تو جو کرنی ہے تو یہ میرے پاس نائن فکٹوریا نائن میں سے مائنس آٹھ کریں گے تو ون فکٹوریا تو اب نائن ہوتا ہے نائن ضربے ایٹ ضربے سیون ضربے سیکس ضربے فائف ضربے فور ضربے ہمارے پاس تھری ضربے ٹو ضربے ون نیچے ہمارے پاس ون فکٹوریا ہوتا ہے ون ضربے ون تو بچوں اب کیا کریں گے ون ضربے ون ون کے برابر ہوتا ہے اب اس کو اپس میں ضرب کروا دیں گے توجہ کریے گا تو بچوں ہمارے پاس آگیا آنسر اس کا نائن ضربے آٹھ ضربے سات ضربے چھے ضربے پانچ ضربے چار ضربے تین ضربے دو ضربے ون تو بچوں ہمارے پاس آنسر آجے گا اس کا چھتیس اٹھائیس اسی آگیا تو بچوں یہ کہتا آپ لوگوں کا فائنل آنسر یہ تھا کویسٹن نمبر ون اور کویسٹن نمبر ون کے اندر یہ آپ نے فارمولہ یاد رکھنا ہے پرموٹیشن کا تو نیکسٹ ہم کریں گے کویسٹن نمبر ٹو توجہ کریے گا کویسٹن نمبر ٹو فائنڈ دی ویلیو اوف این تو بچوں آپ نے این کی ویلیو ملوم کرنی ہے اور اس کا میں نے جوز نمبر وان لے لیا توجہ کرنی ہے تو بچوں آپ نے اس میں سے این کی ویلیو نکالنی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے این پی آر کا فارمولہ کیا ہوتا ہے پرموٹیشن کا این فکٹوریا اوور این مائنس آر فکٹوریا تو بچوں اس کے اوپر فارمولہ لگا دیں گے تو یہ آگیا این فکٹوریا این مائنس آر آر کتنا ہے ٹو اور سات آگیا فکٹوریا زکول ٹو تیس آگیا توجہ کرنی ہے تو بچوں ہم کیا کریں گے اس کو اپن کر دیں گے این انٹو این مائنس وان این انٹو این مائنس ٹو فکٹوریا اس کو میں نے بریک کروا دیا اور میں نے نا سیون پوائنٹ وان کے اندر آپ کو بتایا ہوا بھی این فکٹوریا کو کس طرح ہم اوپن کر سکتے ہیں پہلے آپ نے سیون پوائنٹ وان کرنی ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے سیون پوائنٹ وان کے اوپر پھر آپ کو سمجھ آئے گی اور نیچے مارے پاس کیا ہے این مائنس ٹو فکٹوریا اور زکول ٹو تیس آگیا این مائنس ٹو فکٹوریا n minus 2 فکٹوریا کے ساتھ cancel ہو گیا n into n minus 1 is equal to 30 آگیا n کی value نکالنی ہے n کو ان دونوں کے ساتھ multiply کروا دیں گے تو یہ آگیا n کا square minus n plus کا 30 ہے minus کا 30 آگیا is equal to 0 یہ ہمارے پاس کونسی equation بنگی quadratic equation تو ہم اس کی کیا کروا سکتے ہیں factorization تو بچھے ہم کیا کروائیں گے اس کی factorization تو یہ میرے پاس n square minus n minus 30 is equal to 0 پہلی رقم آخر رقم کو ضرب کروا دیں گے تو یہ آجے گا minus کا 30 n square ہم نے ایک ایسا جوڑا ڈونڈنا ہے جو ضرب کرنے سے یہ value بنے پلس یا minus کرنے سے درمیان والی value بنے وہ جوڑا ڈونڈنے کے لیے اس کے factor بنا لیں گے ہم 1 ضربے 30 2 ضربے 15 اور 3 ضربے 10 اور 5 ضربے 6 اس کے ساتھ بھی جانے لگا دیا اس کے ساتھ بھی minus کا n چاہیے تو minus پھر اس کے ساتھ تو بچو ہم نے وہ جوڑا ڈونڈ لیا اگر میں اس کو ضرب کرواؤں گا تو یہ value بنے گی پلس کرواؤں گا تو minus کا n بچے گا تو یہ میرے پاس n square minus n کی جگہ نا یہ value لگا دیں گے پلس کا 5 n minus کا 6 n minus کا 30 is equal to 0 ان دونوں میں سے common ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے common کیا آجے گا n 1 n cancel ہو کے n آگیا n n کے ساتھ cancel ہو کے 5 آگیا ان دونوں میں سے minus 6 common minus 6 cancel n آگیا نفی نفی جمع 5 36 5 آگیا equal to 0 ایک رقم یہ بنگی ایک رقم یہ بنگی ان دونوں میں سے further common لے لیں گے n plus 5 تو n plus 5 cancel تو کیا بچے گا n n plus 5 cancel تو کیا بچے گا 6 equal to 0 بچو یہ دونوں factor کس کے برابر ہے 0 کے برابر ہے تو ہم اس طرح الیدہ الیدہ 0 کے برابر کر دیں گے تو یہ plus کا 5 ہے اس طرف آکے minus کا 5 ہو گیا یہ minus کا 6 ہے اس طرف آکے plus کا 6 ہو گیا اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بھی آپ لوگوں کا جس number کا آپ نے فکٹوریا لینا ہوتا ہے ایک تو وہ number minus کے اندر نہیں ہونا چاہیے n آپ لوگوں کا minus کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور ایک آپ کا شارعہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پر دیکھ لیں n کس کے اندر آگیا minus کے اندر تو لہٰذا ہم اس کو کیا کر دیں گے ignore تو آپ لوگوں کی n کی value کتنی آجے گی 6 تو یہ تھا آپ لوگوں کا جوز number 1 اسی طرح بچوں ہم کریں گے جوز number 2 آپ لوگوں کو مزید سمجھا جائے گی n نکالنا ہے آپ لوگوں نے توجہ کریے گا یہ تھا آپ لوگوں کا جوز number 1 اسی طرح ہم کریں گے جوز number 2 بچوں ہمارے پاس جوز number 2 ہے اور ہمیں کیا دے دیا 11 پی n مساوی 11 ڈوٹ 10 ڈوٹ 9 تو مجھے ڈوٹ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے حضرت توجہ کریے گا اس کا فارمولہ پہلے لگائیں گے ہم نے n نکالنا تو یہ آگیا ہمارے پاس 11 فکٹوریا اور 11 minus n فکٹوریا کیونکہ یہ n کی value یہ r کی value وہ میں نے فارمولہ لگا دیا تو یہ میرے پاس آگیا 11 10 آگیا 9 آگیا اس کو بھی ہم نے فکٹوریا فارمولہ لکھنا ہے تو 9 سے اگلا نمبر کون سا آئے گا 8 تو ہم کیا کریں گے اس کو 8 فکٹوریا کے ساتھ multiply بھی کر دیں گے 8 فکٹوریا کے ساتھ divide بھی کر دیں گے توجہ کریے گا تو بچوں ہم جب اس کو بند کروائیں گے تو یہ میرے پاس آجے گا 11 فکٹوریا نیچے آگیا 8 فکٹوریا اور یہ 11 فکٹوریا over 11 minus n فکٹوریا تو دیکھو اوپر والی رقم اگر سیم ہو تو نیچے والی رقم بھی کیا ہوتی ہے سیم تو ہم کیا کریں گے نیچے والی رقم کو نیچے کے برابر کر کے comparison کروا دیں گے اس طرح اگر اوپر والی رقم سیم ہے تو نیچے والی رقم بھی بچوں کیا ہوتی ہے سیم تو ہم نیچے والی رقم کا comparison کروا دیں گے ایوٹا ایوٹے کے ساتھ فکٹوریا فکٹوریا کے ساتھ cancel ہو گیا 11 minus n is equal to 8 تو یہ plus کا 8 ہے اس طرف آگے minus کا 8 ہو جائے گا یہ minus کا n تو اس طرف آگے plus کا n ہو جائے گا توجہ کرنی ہے 11 میں سے minus 8 کریں گے تو 3 بچے گا تو n کیلئے لیو ہمارے پاس کتنی آگی 3 تو بچے یہ کیا تھا آپ لوگوں کا final answer یہ تھا جوز number 2 اسی طرح بچے ہم کریں گے جوز number 3 بہت آسان question ہے اور اتنے یہ مشکل بھی نہیں ہے جوز number 2 تھا اسی طرح بچے ہم کریں گے اس کا جوز number 3 جوز number 3 اور ہمیں کیا دے دیا n p 4 ratio n minus 1 p 3 مساوی 9 ratio 1 تو جو کرنی ہے تو اپنے n کی value نکالنی ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس اس کا formula لگا دیں گے تو یہ آجے گا n victoria اور نیچے n minus 4 victoria اور یہ ratio اسی طرح اور یہ میرے پاس n minus 1 victoria over n minus 1 اور minus 3 اور 7 آگیا victoria اس کے اوپر بھی permutation کا formula لگا دیا اور یہ n 9 ratio 1 آگیا اسی طرح تو بچے ہم کیا کریں گے جب بھی ratio کا مطلب ہوتا ہے divide ہے تو بچے یہ میرے پاس n victoria over n minus 4 victoria over ratio کو ختم کریں گے تو بٹے میں لکھ دیں گے تو n minus 1 victoria over n minus 1 minus 3 minus 4 victoria اور ہمارے پاس 9 9 9 9 1 آگیا تو بچے جب ہم تقسیم کو ضرب کے اندر لے کے جائیں گے رقم کو اٹھا دیں گے n victoria over n minus 4 victoria اب یہ value divide ہو رہی ہے اس کو ہم نے لے کے جانا ہے multiplication کی اندر رقم کو اٹھا دیں گے تو ہمارے پاس n minus 4 victoria اوپر آ جائے گا اور n minus 1 victoria نیچے آ جائے گا 9 کو 1 کے ساتھ تقسیم کروائیں گے تو 9 ہی آئے گا تو یہ value اس کے ساتھ cancel ہوگی n victoria over n minus 1 victoria is equal to 9 اب اس کو open کر دیں گے آپ لوگوں کو پتا ہے n victoria کس کے برابر ہوتا ہے n into n minus 1 into n minus 2 اور n minus 3 اسی طرح چلتے جائیں گے تو یہ 3 2 1 تک چلے جائے گا یہ میں نے بات ہے نا آپ کو 7.1 کی اندر چیز سمجھائی یہ n ہوتا ہے مارے پاس n into n minus 1 victoria پر یہ تھا ہمارے پاس جوز number 3 اور یہ question number 2 تھا اب کریں question number 3 توجہ کریے گا question number 3 prove that کا مطلب یہ ہوتا ہے left کو حل کر کے right hand side بنانی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں right hand side لے لیں گے n dot n minus 1 p r minus 1 تو بچھو ہم اس کے اوپر permutation کا فارمولہ لگا دیں گے n اسی طرح اس کا فارمولہ لگائیں گے n minus 1 victoria over n minus 1 minus r تو یہ ساری value n کے برابر یہ n کی value درج کر دی r کی اور bracket بند ساتھ آگیا victoria تو بچھو یہ مارے پاس n dot n minus 1 bracket سے پہلے minus ہے لامتیں تبدیل کروا دیں گے minus r نفی نفی جمع کا 1 آگیا اور ساتھ آگیا victoria minus کا 1 plus کا 1 cancel ہو گیا تو ہمارے پاس آجے گا n dot n minus 1 victoria over n minus n minus r victoria تو بچھو ہم جب اس کو بند کروائیں گے تو یہ میرے پاس آجے n victoria کیونکہ n into n minus 1 victoria کس کے برابر ہوتا ہے n victoria کے تو اس کو بند کروائیں گے تو n victoria اور نیچے آگیا n minus r victoria اب آپ کو پتا ہے یہ فارمولہ کس کے برابر ہے n p r کے برابر ہے n p r کے برابر ہے تو برابر آگی پھر left hand side تو بچھئی یہ تھا ہمارے پاس جوز number one اسی طرح ہم کریں گے اس کا جوز number two توجہ کریے گا یہ تھا ہمارے پاس جوز number two اسی طرح ہم کریں جوز number one تھا کریں جوز number two ہمارے پاس n p r مساوی n minus one p r plus r dot n minus one p r minus one توجہ کریے گا n minus one p r plus r dot n minus one and p r minus one پ r p prove dead کا مطلب یہی ہوتا ہے ہم نے left کو حل کر کے right hand side بنانی ہوتی ہے یا right کو حل کر left hand side بنانی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں right go left hand side بنائیں گے تو ہم یہاں سے لے لیں right hand side تو بچھو ہمارے پاس right hand side n minus one p r plus r dot n minus one p r minus one اس کے اوپر بھی permutation کا فارمولہ اس کے اوپر بھی permutation کا فارمولہ تو یہ n minus one فکٹوریا over n minus one minus r فکٹوریا اور plus یہ r اسی طرح آگیا dot اس کے اوپر بھی فارمولہ n minus one فکٹوریا اور ہمارے پاس n minus one minus r minus one bracket آپ نے لکھنی ہے ساتھ آگیا فکٹوریا دیکھیں یہ n کی value یہ minus آگی یہ والی r کی position ہے یعنی یہ آپ نے ساری n کے برابر درج کروانی ہوتی ہے یہ ری رینج بھی کروا دیا plus r اور یہ ہمارے پاس n minus one فکٹوریا over ہمارے پاس آگیا n minus one bracket سے پہلے minus لام پہ change minus car نفی نفی جمع کا one آگیا ساتھ آگیا فکٹوریا minus کا one plus کا one کیا آگیا cancel تو ہمارے پاس آگیا n minus one فکٹوریا تو نیچے n minus r minus one فکٹوریا plus r اور ہمارے پاس n minus one فکٹوریا over n minus r فکٹوریا تو ہم کیا کریں گے یہاں سے نہ ہم کیا بنا لیں گے اس کو نہ مزید open کریں گے اس چیز کو تو یہ n minus one فکٹوریا اسی طرح نیچے n minus r minus one فکٹوریا بھی اسی طرح plus r آگیا تو اس کو یہ value اسی طرح n minus one فکٹوریا over اس کو open کر دیں گے n minus r اور minus n minus r into n minus r minus one فکٹوریا اس کو میں نے open کروا دیا یہ دیکھیں n minus r فکٹوریا کو open کس طرح کروائیں گے n minus r into n minus r minus one اس سے اگلی term لوم کرنی ہے تو minus one کرنا ہوتا ہے سات فکٹوریا یہاں پر break بھی کروا دیا توجہ کرنی ہے توجہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں common لے سکتے ہیں کیا common آجائے گا مارے پاس n minus one فکٹوریا common آگیا اور n minus r minus اب یہ value ہمارے پاس cancel ہوگی یہ والی value تو جو کریے گا اب n minus اور یہ والی value ہمارے پاس کیا ہوگی cancel ہوگی کیونکہ ہم نے common لیا n minus one فکٹوریا اور یہ مارے پاس آگیا r over n minus r یہ value بچ گی اب اس کا lc ہم لے لیں گے تو n minus one فکٹوریا over n minus r minus one فکٹوریا into اس کا ہم نے lcm لے لیا اس کا lcm آجے گا n minus r n minus r one کے ساتھ ضرب ہوگیا اب یہ value cancel plus r آگیا توجہ کرنی ہے minus r plus r کیا ہوگیا cancel توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو یہ میرے پاس n minus one one فکٹوریا over n minus r minus one فکٹوریا into کیا بچ گیا ہمارے پاس n over n minus r یہ value بچ گیا ہمارے پاس minus اس کا lcm لینے سے n over n minus r آگیا اب کیا کریں گے اس n کو ہم شروع میں لکھ لیں گے اور n minus one فکٹوریا کو بعد میں لکھ دیں گے اب n minus r کو ہم شروع میں لکھ لیں گے اور n minus r minus one فکٹوریا کو بعد میں لکھ لیں گے جب ہم اس کو بند کروائیں گے تو یہ آجے گا n فکٹوریا جب ہم اس کو بند کروائیں گے تو n minus r فکٹوریا آگیا اب یہ فارمولہ کس کے برابر نمبر فور نمبر فور how many signal کتنے signal یعنی کتنے signal بنائے جا سکتے کتنے signal کی جا سکتی ہے can be given by five flags of different color using three flag at a time یعنی آپ لوگوں نے total آپ لوگوں کے پانچ flag دے دی اس نے کتنے flag دے دی total ہم یہاں پر total total flags ہمارے پاس کتنے ہیں five ہیں total flag کتنے five ہیں اور آپ نے نا جی total کیونکہ آپ نے اس کی arrangement کرنی ہے یعنی آپ لوگوں کے total کتنے flag ہیں پانچ flag دے دیا دیا گئے اور یہ different color ہے ان کے اور اس میں سے آپ نے تین flag استعمال کرنے ہیں اگر میں پانچ flag میں سے تین flag کو استعمال کروں تو وہ کتنے signal ہم بنا سکتے ہیں یعنی کتنے signal ہو سکتے ہیں پانچ flag کو استعمال کرنے سے تو بچو ہم سگنل یعنی آپ کتنے سگنل کتنے سگنل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پانچ flag ہو اس میں سے ہم تین flag کو استعمال کر لیں تو تین flag استعمال کرنے سے کتنے سگنل ہو سکتے ہیں یہ بات آپ نے معلوم کرنی ہے تو بچو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو total flag number flag کتنے ہمارے پاس n کتنا ہے ہمارے پاس 5 ہے اور اس میں سے کتنے flag ہم نے select کی ہے 3 یعنی تین flag استعمال کرنے ہیں تو r کتنا آگیا ہمارے پاس 3 آگیا تو میں نے بتایا تھا نمبر of object کو n سے ظاہر کرتے ہیں اور select جن سے selective جن سے object ہوتے ان کو ہم r سے ظاہر کرواتے ہیں یعنی اگر اس میں question کا آپ کو concept بتا ہو نا total آپ لوگوں کے پاس 5 flag ہیں اور ان کے مختلف color ہیں اس میں سے اپنے 3 flag اگر میں استعمال کروں تو کتنے signal ہو سکتے ہیں یہ اصل میں question کا concept تو بچو ہم کیا کریں گے number of signal ہم نے کیا کرنے ہے ملوم کرنے ہیں تجہو کریے گا تو ہمارے پاس کیا پرموٹیشن کا فارمولا لگائیں گے n کتنا ہمارے پاس 5 ہے اور r کتنا ہمارے پاس 3 ہے تو یعنی number of signal آپ نے ملوم کرنے ہے کیونکہ total flag کتنے تھے آپ لوگوں کے 5 اس میں سے کتنے flag آپ نے select کرنے ہے 3 تو r کتنا آگیا 3 تو number of signal آپ نے ملوم کرنے ہے n p 5 p 3 تو اس کا فارمولا لگا دیں گے 5 فکٹوریا over 5 minus 3 فکٹوریا توجہو کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا 5 فکٹوریا over 5 میں سے minus 3 کریں تو 2 فکٹوریا آگیا تو اس کو break up کر دیں گے 5 ضربے 4 ضربے 3 ضربے 2 فکٹوریا نیچے بھی 2 فکٹوریا 2 2 کے ساتھ کینسل ہو گیا 5 4 20 20 کو 3 کے ساتھ ضرب کروائیں تو 60 آجائے گا تو 60 سگنل ملوم ہو سکتے ہیں تو بچو یہ تھا ہمارے پاس question number 4 کتنے سگنل بنائی جا سکتے ہیں یعنی اگر ہمارے پاس پانچ فلیگ ہو نا اسے کتنے سگنل بنائی جا سکتے ہیں یعنی ان فلیگ کا کیا ہے when any number of فلیگ can be use at our time یعنی ایک time کے اندر آپ نے ایک فلیگ استعمال کرنا ہے تو کتنے سگنل بنائے جا سکتے ہیں توجہ کر گئے گا یعنی ہمارے پاس total 5 فلیگ ہے توجہ کرنی ہے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے total فلیگ total فلیگ ہمارے پاس ہیں کتنے ہے پانچ ہے total پانچ ہے اور اس کے اندر نا اور یہ ڈیفرنڈ کلر ہے اور ایک time میں آپ نے ایک فلیگ استعمال کرنا ہے تو بچو ہمیں اس طرح کیسے یہ دیکھیں ہم نے find کیا کرنے ہے نمبر آف سگنل نمبر آف سگنل یوزنگ وان فلیگ تو یعنی ہمارے پاس اگر یہ پانچ فلیگ ہے یعنی سکس فلیگ ہمارے پاس total کیا ہے سکس فلیگ ہے total کیا ہے سکس فلیگ ہے تو ہم نے نا یعنی ہمارے پاس ٹوٹل چھ فلیگ ہیں اور ایک ٹائم میں ایک فلیگ استعمال کرنا ہے تو توجہ کرنا ہے اپنے اس طرح یہ کوئیسنل کرنا ہے نمبر آف سگنل یوزنگ وان فلیگ اگر ہمارے پاس وان فلیگ ہو تو اس کا فارمولہ کیا بنے گا این این کتنا مارے پاس سکس ہے اور پی کتنا فلیگ کتنے ہمارے پاس وان تو بچو ہم جب اس کو حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا سکس فکٹوریا آور سکس مائنس وان فکٹوریا تو اسی طرح بچو ہم اس کو اسی طرح ہمارے پاس نمبر آف سگنل نمبر آف سگنل یوزنگ ٹو فلیگ اگر میں دو فلیگ کو استعمال کروں تو یہ آجے گا سکس پی ٹو اور یہ میرے پاس آجے گا یہ سکس فکٹوریا آور سکس مائنس ٹو فکٹوریا توجہ کرنی ہے اسی طرح میرے پاس نمبر آف سگنل نمبر آف سگنل یوزنگ ایک ٹائم ہے آپ نے نا ٹوٹل چھے فلیگ ہے اس میں سے آپ نے ایک فلیگ استعمال کرنا ہے یعنی پہلے ہم نے وان استعمال کر لیا پھر ٹو فلیگ استعمال کر لیا اسی طرح ہم تھری فلیگ استعمال کریں گے تھری فلیگ تو یہاں پر سکس پی تھری آگیا اور اس کا فارمولہ لگا دیں گے ہمارے پاس آجے گا سکس فکٹوریا آور سکس مائنس تھری فکٹوریا توجہ کرنی ہے اسی طرح ہم نے نمبر آف سگنل نمبر آف سگنل یوزنگ فور فلیگ تو یہ مارے پاس آجے گا سکس پی فور یعنی چوتھا فلیگ استعمال کر رہے ہیں تو یہ میرے پاس سکس فکٹوریا آور ہمارے پاس آجے گا سکس مائنس فور فکٹوریا اسی طرح ہم نے نمبر آف سگنل نمبر آف سگنل یوزنگ فائیو فلیگ تو یہ میرے پاس آجے گا سکس پی فائیو تو اس کو جب ہم حل کریں گے تو یہ سکس فکٹوریا آور سکس مائنس فائیو فکٹوریا اسی طرح ہم نے نمبر آف سگنل یوزنگ سکس فلیگ تو یہ سکس پی سکس آگیا سکس پی سکس آگیا تو اس کو حل کریں گے تو یہ سکس فکٹوریا آور سکس مائنس سکس فکٹوریا اب کیا کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اسی طرح یہ پہلے ہم نے ایک فلیگ استعمال کر لیا پھر دوسرا کر لیا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوہ فلیگ استعمال کر لیا پھر ہم نے چھتا فلیگ استعمال کر لیا اب ملوم کریں گے ٹوٹرن سگنل اس کو حل کر لیں گے تو بچھو سپیس کم ہے سپیس کم ہونے کی وجہ سے میں ریز کروں گا تو یہ حساب کیا کر لیں سکرین شوٹ لے لیں تجہو کرنی ہے اب ہم نے ملوم کرنے ہے ٹوٹل ٹوٹل سگنل ہم ملوم کریں گے ٹوٹل ٹوٹل سگنل ٹوٹل سگنل تو یہ کتنا آجے گا فائی فکٹوریا پلاس اب یہ بچھوٹل سکس سکس ریگ سکس سکắc تو یہ اسی طرح ہمارے پاس توجہو کرنی ہے تو یہ آگے سکس در سکس سکس ٹھر سکتر ہمارے پاس یہ آگیا 6 فکٹوریا 6 میں سے مائنس 4 کریں گے تو 2 فکٹوریا پلاس اب یہ مارے پاس 6 فکٹوریا آگیا اور 5 میں 6 میں سے مائنس 5 کریں گے تو یہ آجے گا 1 فکٹوریا توجہ کرنی ہیں آپ لوگوں نے پلاس 6 فکٹوریا 6 میں سے مائنس 6 کریں گے تو نیچے آجے گا 0 فکٹوریا اب میں نے یہ total signal کو جمع کروا دیا اب اس کو حل کر لیں گے مساوی تو یہ میرے پاس ہے 6 فکٹوریا ہوتا ہے مارے پاس 6 dot 5 فکٹوریا نیچے آگیا 5 فکٹوریا break up کر دیا ہم نے تو یہ میرے پاس آگیا 6 فکٹوریا 6 کو ہم نے 4 تک جانا ہے توجہ کرنی ہے 5 dot 4 فکٹوریا نیچے آگیا 4 فکٹوریا پلاس اسی طرح ہمارے پاس یہ 6 dot 5 dot 4 dot 3 فکٹوریا نیچے ہمارے پاس آگیا 3 فکٹوریا پلاس تو یہ ہمارے پاس 6 dot 5 dot 4 dot 3 اور 2 فکٹوریا نیچے بھی کیا ہے 2 فکٹوریا توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے پلاس پلاس تو یہ میرے پاس آگیا 6 dot 5 dot 4 dot 3 dot 2 اور 1 فکٹوریا نیچے بھی کیا آگیا 1 فکٹوریا پلاس اب یہ مارے پاس ہوتا ہے 6 dot 5 dot 4 dot 3 dot 2 dot 1 اور 0 فکٹوریا ہوتا ہے 1 کے برابر تو بچھو یہ مارے پاس 5 5 کے ساتھ کینسل ہو کے 6 آگیا پلاس 4 4 کے ساتھ کینسل ہو گیا 6 5 5 6 30 تو یہ 30 آگیا پلاس یہ 3 فکٹوریا 3 کے ساتھ کینسل ہو گیا 6 6 5 30 30 ضربے 4 کریں گے تو یہ مارے پاس 120 آجے گا 30 ضربے 4 کریں گے تو ہمارے پاس 120 آگیا پلاس اب یہ 2 فکٹوریا 2 کے ساتھ کینسل ہو گیا تو 120 ضربے 3 کر دیں گے ضرب 3 تو ہمارے پاس آجے گا یہ 360 پلاس اب اس کو آپس میں ضرب کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ضرب 2 تو ہمارے پاس آجے گا 720 اب اس کو آپس میں ضرب کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس آجے گا 720 تو ہم دیکھ لیتے ہیں 6 ضرب 5 ضربے 4 ضربے 3 ضربے 2 ضربے 1 تو ہمارے پاس 120 آتا ہے اب ان کو جمع کروا دیں گے توجہ کر دیں گے آپ لوگوں نے تو جمع کروا دیں گے یہ ہمارے پاس آجے گا پلس سیکس پلس تیس پلس ایک سو بیس پلس تین سو ساٹھ پلس سات سو بیس پلس سات سو بیس تو ہمارے پاس آجے گا انیس سو چھپنجا آجے گے یعنی ٹوٹل سیگلن کتنے بنے گے انیس سو چھپنجا تو بچو یہ تھا آپ لوگوں کا فائنل آنسر تو بچو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظوں میں ضروری یاد رکھنا ہے